وجوہ ہوں یوم ای دن اُس دن بہت سارے چہرے اب یہاں لغت بہت چہرے ہوں کے ساتھ وجوہ ہوں اللہ نے پہلے ان چہروں کو لیا ہے خاشیہ جو قیامت کے دن زلد جن پر ٹبکتی ہوگی خاشیہ کن اوثارہم ترحکم زلہ ان کے چہرے زلد کی وجہ سے جھکے ہوں گے اور وہ کفار جو سیاچے ہوں والے قیامت کے دن ہو کر اٹھیں گے مومن دنیا میں رنگ کے اعتبار سے اگر بلال کالا ہے رنگ کا کالا ہے قد کا پست ہے زبان میں لکمت ہے مگر قیامت کے دن اس کی قد حضرت آدم کے برابر اور اس کا حسن حضرت یوسف کے برابر تو یہاں یہ واضح نشین کر لیں کہ اصل خوصورتی جن چہروں کی ہے وہ ہے قیامت کے دن کا وہ چہرہ اور جو دنیا میں سرخ ہو اور پھر سفید بھی ہو لیکن اس کا دل کالا ہو تو فرمایا ایسے بہت سارے چہرے ہوں گے و جو مین یوم ای بن خاشیہ اس دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جن پر ذلت تپکتی ہوگی آمیلہ تون دنیا میں بڑی محنت کرنے والے یہ قیامت کے دن کے بارے میں نہیں آمیلہ دنیا میں آمیلہ بڑی محنت کرنے والے ناصبہ اور تھک جانے والے سارا دین مزدوری کرنا پھر دور دور بھاگ یقین جانے انسان کی لائف خاص طور پر یورپ میں چلے جائیں مشہن جی ہے صبح جا رہی ہیں آ رہی ہیں گھنٹوں پر کمائی ہے اتنے اور اور ٹیم لگا لیں اس لئے اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جو دنیا میں آمیلہ بڑی محنت کرنے والے بڑی مشکت اٹھانے والے کام کرنے والے ناصبہ اور تھک تھک واپس آ کر گھروں میں پہنچنے والے مگر جب قیامت کا دن ایسے لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں تس لا نارا حامیہ امام نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کا عمل اور تھکاوت ان کی کوئی کام نہیں آئے گی ہم انہیں جہنم کے اندر پھینک تس لا نار نار کسے کہتے ہیں آگ کو تس لا پھینک دیے جائیں گے اس آگ میں وہ کیسی آگ ہامیہ بڑی سوزن والی جو سخت جس میں تپش ہے تسکا من آین آنیا تسکا انہیں پلایا جائے گا من آین چشمے کا پانی آنیا ایسا گرم چشمہ کہ جس وقت وہ پانی کے اس